کچھ موسم کی بات کریں گے تو فوٹا عباس شہر اور گردنوہ میں آسمان پر سرمائی بادلوں کا راست پر قرار تھنڈی ہوایاں چلنے سے سردی کے شدت میں اضافہ مزید بات کریں گے نومان سعید سے فوٹا عباس کے موسم کی بات کریں تو یہاں کا موسم جو ہے سب صویرے سے ہی فوٹا عباس شہر اور اس کی گردنوہ میں سرمائی کلر کے گہرے سیاں بادلوں کا راج ہے اس کے ساسا جو ہے ہلکی ہلکی ہوایاں چاہ رہی ہیں جس کے بائی جو ہے موسم جو ہے وہ خاصی تبدیل ہو گیا ہے اور جو ہے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اگر دوسری جانب بات کریں تو یہاں کے ٹمپریچر کی بات کریں تو یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ تک اور کم سے کم جو ہے تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ شہری حضرات جو ہے وہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں تاکہ موزی جو موزی بیماریہ جو ہے بخار نسلہ زکام جو ہے اس سے بچا جا سکے اگر محکمہ موسمیات والوں کی بات کریں تو محکمہ موسمیات والوں کی بات کریں آپ نے موسم کے حوال بتایا آپ کا شکریہ بہاولپور کا روک کریں گے اسی پر بات کرنے کے لیے محمود زہیر موجود ہے محمود کیا سر رہے گا موسم آج بہاولپور کا بہاولپور میں آج بھی موسم جو ہے وہ عبرالود رہے گا ہلکی ہلکی بارش بھی کسی بھی وقت برس سکتی ہے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق اور محکمہ موسمیات کے ہی مطابق زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ تیس اشاریہ ایک سینٹی گریٹ رہنے کے امکانات ہیں جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو صبح آٹھ بجے ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ بھی تیرہ کے نزدیک ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی کہ تیرہ اشاریہ ایک سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ہلکی پھلکی بارش کے ساتھ موسم ویسے بہاولپور کا کل بھی خوشگوار رہا ہے رات بھی بارش برسی ہے جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ کل شام کو یعنی کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ آج شام کو بارش ہو سکتی تو وہ بارش ہوئی اور آج بھی موسم خوشگوار ہے ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے اور رات جو برشتہ رات تھوڑی سی جو بارش برسی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے محمود آپ نے ابیٹ کی آپ کا شکریہ ملتان کا روک کریں گے ملتان سے ہمارے ساتھ علی ریاس موجود ہے علی ریاس موسم کے حوال کہیے شیبیگل شہر ملتان میں آج کل ہی کی طرح آغازے صبح سے ایک طرف جہاں تھنڈی ہوایے چاہ رہی ہے وہی دوسرے جانے میں اگر آسمان پر نظر دڑھائے جائے تو اسیاب بادلوں کا راج ہے جن کی وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ آج بھی کل کی طرح جو سارا دن ہلکی پھلکی بودھا بادی برستے رہی تھی موسم کچھ اسی طرح کر رہے گا ملتان موسمیات کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا کہ آج آئندہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر اب برلد رہے گا یعنی کہ آج سارا دن آسمان پر سیاہ بادل چھائے رہیں گے اور سیاہ بادلوں کے ساتھ ساتھ یہ بارش جو ہے کسی وقت برست سکتی ہے اور ہلکی پھلکی بادش کے سلسلہ ہے وہ سارا دن اسی طرح چلتا رہے گا تاہم اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ آج زیادہ زیادہ درجہ رہا جو ہے وہ 21 دگری سینٹی گریر تک پہنچ جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ رہا جو ہے وہ 12 دگری سینٹی گریر ریکارڈ کے گئے وہاں مجھے نمی کا تناسب ہے وہ 84 فیسر ریکارڈ کے گئے ہمارے ہیں موسمیات کی جانب سے مزید کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایک سے دو دنوں میں موسم جو اسی طرح رہے گا سردی کی شدت میں اضافہ رہے گا ہلکی پھلکی جو گوندہ باندی و برستی رہے گی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بارش برستنے کے بعد سردی کی شدت ہے اس میں بارش رہے ہیں شکریہ آپ کا دنیا پور سے ہمارے ساتھ یاکوب تاہیر موجود ہیں یاکوب تاہیر کیا ستا رہے گا موسم آج جی بالکل میں اس وقت دنیا پور میں موجود ہوں رات گئے سے ہی دنیا پور اور گرد و نواہ میں ہلکی ہلکی بارش ہے جس کی وجہ سے کہ دنیا پور اور گرد و نواہ کا موسم بھی سرد ہو چکا ہے اس وقت بھی صبح صویر سے ہی دنیا پور اور گرد و نواہ گہرے سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں ہے اور اگر محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے الڑ جاری کیا گیا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے درمیان دنیا پور اور گرد و نواہ میں اسی طرح ہلکی بھلکی بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو دنیا پور کا اس وقت کا جو درجہ حرارت ہے وہ گیارہ درجہ سینٹی گریٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دنیا پور کا جو ہے اکیس درجہ سینٹی گریٹ ظاہر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کہ آپ نے اپلیٹ کیا آپ کا شکریہ